بالوں میں تیل لگانے سے پہلے اس میں یہ چیز ملالیں اور پھر دیکھئے بالوں کی لمبائی ایسے بڑھے گی کی نمشکار ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی ڈیٹ میں ہر کوئی اپنے بالوں کو لے کر پریشان ہے کیونکہ بالوں کی سمسیہ اتنی تیجی سے بڑھ رہی ہیں کہ کسی کے بال چھڑ رہے ہیں اور کسی کے بال لمبے نہیں ہو رہے اور کچھ لوگوں کو اس بات سے پریشانی ہے کہ ان کے بال اس طرح سے نہیں بڑھ رہے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں جیسے کی میں نے یہاں پر اس تیل کا بریوک کیا ہے آپ کو بھی دوستو کچھ اس طرح سے تیل کا بریوک کرنا ہے جس کا آپ گھر پر استعمال کرتے ہیں اور اس تیل کی بدلوں دوستو آج ہم آپ کو ایسا اپائی بنانا سکھائیں گے جس کی مدد سے آپ کے بال اتنی تیجی سے لمبے ہوں گے کہ آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے تو چلی ہے یہ جانتے ہیں کیسے آپ کو اس اپائی کو تیار کرنا ہے اسے بنانے کے لئے دوستو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے اس تیل کا پریوک کرنا ہے جو آپ اپنے گھر پر استعمال کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر جو میں نے تیل لیا ہے وہ ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل دوستو ہر گھر میں آسانی سے ملتا ہے اور زیادہ تر لوگ بھی سرسوں کا تیل ہی بالوں میں پریوک کرتے ہیں آپ دوستو یہاں پر کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں جو آپ گھر پر پریوک کرتے ہیں آپ کو یہاں پر لگ بلگ آدھی کٹوری کے برابر اس تیل کو لینا ہے جو آپ انہیں بالو پر لگاتے ہیں آدھی کٹوری یہاں پر سرسوں کا تیل لینے کے بعد اس کے بعد ہم یہاں پر لیں گے اس تیل کو یہ جو تیل ہے دوستو یہ ہے جیتون کا تیل یعنی کی اولیوائل کھانے میں سوار لانے کے ساتھ ساتھ جتنا یہ تیل صحت کے لیے بہتر ہے اس سے کئی زیادہ یہ تیل دوستوں ہونے بالو کے لیے فائدمند ہے کیونکہ یہ جو تیل ہے دوستو ہونے بالو کی تو لمبائی کو بڑی ہی تیلی سے بڑھاتا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بال ہمیشہ سوکھے رہتے ہیں بے جان رہتے ہیں اور ان کے بال دکھنے میں بھی سندر نہیں لکھتے تو یہ جو تیل ہے دوستو یہ تیل آپ کے بالو پر کیراتین نام کی پرد بنائے گا جس سے کہ آپ کے بالو میں شائن بنے رہے گی اور آپ کے بال سوکھے اور بے جان بھی نہیں دکھیں گے اور آپ کو اپنے بال سندر دیکھنے لگے گے آپ جو ہیں دوستو یہاں پر جیتن کا تیل لیجئے اور اس چمچ کی مدد سے آپ کو یہاں پر اس تیل کے دو چمچ اس تیل میں ملانے ہیں آپ دوستو اس تیل کو آسانی سے کرانی کی دکان سے کھرے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دو چمچ اس تیل میں ملانے ہیں یہ دیکھئے دوستو ہم نے جو ہے یہاں پر اس تیل کو اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ اسے چمچ کی مدد سے اچھے سے ہلائیے تاکہ یہ جو تیل ہے آپ پس میں مل جائے اسے ہلانے کے بعد اب ہم یہاں پر لیں گے نیبو کو آپ یہاں پر نیبو لیجئے اور نیبو کو یہاں پر ہم بیچ میں سے آدھا کاٹ لیں گے آپ کو جو ہے یہاں پر دوستو ایک میڈیم سائز نیبو لینا ہے نیبو دوستو ہمارے ہیر فولی کا اس کو موٹا کرنے میں بہت فائدہ کرتا ہے جس سے کہ ہمارے سیر میں پائے جانے والا ہلکے پتلے بال دھیری دھیری موٹے ہونے لگتے ہیں اور ہمارے بھال گھنے دکھائی دیتے ہیں آپ یہاں پر آدھا نیبو لیجئے اور نیبو کو کچھ اس طرح سے سکویز کر کے اس کا رس جو ہے آپ کو اس میں ڈال دینا ہے اسے ڈالنے کے بعد دوستو ہمارے ہیر پر چمچ کی مرض سے اسے اچھے سے ہلائیں گے آپ دوستو یہاں پر دیکھ لیجئے آپ کو یہاں پر تب تک اسے ملانا ہے جب تک یہ جو نیبو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یا اچھے سے تیل میں نہ مل جائے اسے آپ ہلاتے رہیے اور ایک سے دو منٹ تک ہلانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نیمو جو ہے اس میں اچھے سے مل جائے گا اور یہ جو تیل ہے آپ کو کچھ اس طرح سیکھے گا اور نیمو جو ہے اس تیل میں یہاں پر اچھے سے مل چکا ہے تو چلیے یہ جانتے ہیں کیسے آپ کو اس تیل کو اپنے بالوں پر لگانا ہے اس تیل کا استعمال جیسے عام طور پر ہم اپنے بالوں پر کرتے ہیں ویسے آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہی کارن ہے کہ تیل جو ہے ہمارے بالوں پر اچھے سے نہیں لگتا جس سے کہ ہمارے بال کہیں نہ کہیں بڑھنا رو جاتے ہیں اور ان کی لمبائی بھی نہیں بڑھتی اس لگانے کے لیے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس تیل کو لیجئے اور بلکل دھیمی آج پر 30 سے 40 سیکنڈ تک گرم کیجئے آپ کو دوستو اس تیل کو بلکل ہلکا سا گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس تیل کو لیجئے اور اپنے بالوں پر لگائیے اور اگر آپ اپنے بالوں کی لمبائی کو تیجی سے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس تیل کو اپنے بالوں کی جڑوں تک پہنچائیے آپ جو ہیں اپنے بالوں کی جڑوں پر اس کی 10 سے 15 منٹ تک مساج کیجئے اور اس کے بعد آپ اسے ایک گھنٹے تک اپنے بالوں پر لگا رہنے دیں آپ کو دوستو اس کا استعمال نہانے سے پہلے کرنا ہے اور پھر دیکھئے دوستو آپ کے بال کتنی تیجی سے بڑھیں گے آپ کو اس کا استعمال ہفتے میں دو بار کرنا ہے اور اگر آپ کے بال بہت ہی چھوٹے ہیں تو آپ چاہے تو اس کا استعمال تین بار بھی کر سکتے ہیں آج کی جانکاری بس یہیں تک تھی پسند آئے تو سا لائک اور دوستو میں بھی شیئر کیجئے ساتھی ساتھ چینل کو سبسکر پڑھنے دا دیتا ہی سترین کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ویڈیوز دہنے کے لیے دھنیوواد